میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ سن رہے ہیں میرا پاڈکاسٹ می پرسپیکٹیو یعنی میرا زابیہ پاکستان کے اقتصادی بہران کے اثرات اب پاکستانی قبضے والے جمعہ کشمیر اور گلگت بلتستان تک پھیل رہے ہیں مئی میں پاکستان کا تجارتی خسارہ یعنی ٹریڈ ایفیسٹ تھرٹی نائن پوائنٹ تھری بلین ڈالرز تک ریکارڈ کیا گیا جبکہ بنگلہ دیش کا تجارتی خسارہ صرف چودہ ارب ڈالر ہے پاکستان کے غیر ملکی کرنسی کے زخائر یعنی فورن کرنسی ریزروز صرف سکسٹین ارب ڈالر ہیں جبکہ بنگلہ دیش کے غیر ملکی کرنسی کے زخائر بتالیس ارب ڈالر ہیں اس طرح پاکستان کا گردشی کرزہ یعنی سرکلر ڈیٹ ڈو تھاؤزن فور ہنڈرڈ ان سیونٹی سکس بلین روپیز تک جا پہنچا ہے پاکستان اپنی معیشت کو زندہ کرنے کے لیے کرزوں کی سٹیرویڈ پر انحصار کر رہا ہے لیکن سٹیرویڈ کے لمبے عرصے تک استعمال سے جسم کی قوت مدافت یعنی ایمیونٹی کمزور ہو جاتی ہے اسی طرح کرزوں پر کرزے لینے کی وجہ سے پاکستان کا بنیادی یعنی بیسک ایکنومک انفرسٹرکچر یعنی بنیادی اقتصادی ڈھانچا کھوکلا ہو چکا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سرکار اب ہر چیز پر سبسیڈی ہٹانے اور ٹیکسوں میں اضافہ کر کے قومی خزانے کو سبھالا دینے کی کوشش کر رہی ہے تاہم میری رائے میں یہ تمام اقدامات بیک فائر کریں گے اور اس کی وجہ سادی سی ہے جب آپ سبسیڈی ختم کرتے ہیں تو چیزوں کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور اگر آپ مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں اور پنچنوں میں معقول اضافہ نہیں کرتے تو عوام کی قوت خرید کمزور ہوتی چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے سرکار کی آمدن سکڑتی ہے اور بالاخر ملک کی معیشت سٹال کر جاتی ہے یعنی بے کابو انداز میں گرتی ہوئی دھڑام سے زمین بوس ہو جاتی ہے ایسے میں معیشت کو سنبھالنے کے نام پر ریاستی ادارے آپس میں ٹکراتے ہیں جیسے فوج ادلیہ پارلیمنٹ اور سیاسی جماعتیں یہی کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے فوج نے اس وقت ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں اور پارلیمنٹ کو اختیار دیا ہے کہ وہ معیشت درست کرے اسی طرح عمران خان کی شکل میں پاکستانی سرمایہ کاروں کا نوصر باز حصہ ملک کو بے لگام منڈی کی معیشت کے اصولوں کے تحت چلانے پر زور دے رہا ہے جبکہ عدلیہ ریاست کے متصادم اداروں کے درمیان توازن قائم رکھنے کے چکر میں خود ہی متنازع بن چکی ہے اس ماہ بجٹ آ رہا ہے اور فوج ایک حد تک تو نیوٹرل رہ سکتی ہے لیکن ہر وقت نیوٹرل نہیں رہ سکتی لہذا بہت جل فوج بھی لنگوٹ کس کر اکھاڑے میں اتر سکتی ہے جیسے میں نے شروع میں ارز کی کہ پاکستان کے اقتصادی بہران کے اثرات اب پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر اور گلگت بلتستان تک پھیل رہے ہیں تو کل ہی پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر اسمبلی میں دھواندھار تقریریں کی گئیں اور پاکستان کی جانب سے ترقیاتی بجٹ یعنی ڈیولپمنٹ فنڈ کی مد میں ملنے والی امداد میں سے ساڑھے سات ارب روپے کی اچانک کٹوتی پر بحث کی گئی تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر کے رواندھار سال کے بجٹ سے بھی سات ارب روپے کاٹ لیے گئے ہوں اس طرح کل ساڑھے چودہ ارب روپے کی کٹوتی ہو گئی ہے اور دوہزار بائیس دوہزار تیس کے بجٹ میں مزید دس ارب روپے کاٹے جانے کی نوید سنا دی گئی ہے کیا یہ سچ نہیں کہ اٹھرہ سو روپے من والا گیہو اس وقت تین ہزار روپے تک میں فروخت ہو رہا ہے اور چاول کا ایک بیک پانچ ہزار سے بڑھ کر ساڑھے سات ہزار کا ہو چکا ہے اسی طرح پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں گندم کی سبسیڈی پر کٹوتی لگائی گئی ہے جس کے بعد وہاں محلوں کی سطح پر احتجاجی کمیٹیاں تشکیل دی جا رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اب تر اقتصادی صورتحال سے وہاں جو سیاسی تصادم جنم لے چکا ہے وہ تصادم ہمارے ہاں پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر اور گلگت بلتستان میں پاکستانی ریاست کے ساتھ تصادم کی شکل اختیار کرے گا ایسے میں معاشی مطالبات کو سیاسی مطالبات سے جوڑے بغیر بات نہیں بنے گی لہٰذا پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر اور گلگت بلتستان کے مظاہروں اور دھرنوں میں پاکستان سے ازادی اور جمہو کشمیر اور لداخ سے الہاق کا سیاسی پروگرام عام کرنا اتنا ہی ضروری ہو جاتا ہے جتنا ترقیاتی بجٹ اور عام بجٹ میں ہونے والی کٹوتیوں کے خلاف احتجاج موسیقی موسیقی